جنان مسلمان یک زبان سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی پر امت مسلمہ سراپا احتجاج وائیسی کا ہنگامی ازلاس آج جدہ میں طلب کر لیا گیا مختلف ممالک میں مظاہروں کا سلسلہ جاری سعودی عرب، ترکیہ، مصر، ایران اور پلسطین سمیت مختلف مسلم ممالک کی مزمت مراکش نے احتجازن سٹاک ہوم سے اپنا سفیر واپس بلالیا پاکستان کا معاملے کو عالمی سطح پر اٹھانے کا اعلان قائم مقام صدر مملکت صادق سندرانی نے کہا آزادی اظہار رائے کی آر میں جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی مولانا فضل الرحمان کی بھی مزمت کہا یہ واقعہ تصادم انتشار اور عالمی امن کو سبتاش کرنے کی منصوبہ بندی کا حصہ معلوم ہوتا ہے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی واقعے پر یورپی یونین کا رد عمل واقعے کو جارہانہ اور بے عزتی پر مبنی اشتیال انگیزی قرار دے دیا بیان میں کہا یہ عمل کسی بھی طرح یورپی یونین کی رائے کی اکاسی نہیں کرتا نزل پرستی نفرت انگیزی ادم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں وقت آ گیا ہے بہمی افہام و تفہیم اور احترام کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں سویڈن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو انفرادی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا حکام نے ٹویٹ میں لکھا یہ واقعہ سویڈن کی حکومت کا موقف واضح نہیں کرتا ہم بحیثیت مسلمان ہم اس چیز پہ بہت دکھی اور افسوس ہے ہمیں کاش کہ وہ اس کتاب کی بے حرمتی کرنے سے پہلے اس کو ترجمے سے پڑھ لیتے ہیں سویڈن میں یہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے ہمیں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات بلکل ختم کیے جائیں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر سعودی عرب میں مقیم پاکستانی بھی صدمے سے دو چار واقعے کو افسوس نہ قرار دیتے ہوئے کہا جتنی مضمت کی جائے کام ہے پاکستان میں بھی شہریوں نے سویڈن واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا خجاج کرام کی واپسی آج سے شروع ہوگی پہلی پرواز سبہر تین بچ کر پینتیس منٹ پر کراچی ائرپورٹ پہنچے گی اسلامباد کی پرواز ساڑھے تین بجے اور لاہور کی پرواز تین بچ کر بیس منٹ پر لینڈ کرے گی آخری حج پرواز دو اگس کو وطن واپس پہنچے گی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی حج کی ادائیگی کے بعد بدینہ منورہ پہنچ گئے روزہ رسول پر حاضری دی اور نوافل ادا کیے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی تصویر ٹویٹر پر شیئے کر دی لکھا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان عظیم رشتہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد فنانس بل پر عمل درامت شروع ہو گیا بڑے شعبوں پر دس فیصد سوپر ٹیکس نافذ ہو گیا پیٹرولیم لیوی پچاس سے بڑھ کر پچپن روپے ہو گئی سوپر ٹیکس کے لیے انکم ٹیکس لیب تیس کروڑ سے بڑھا کر پچاس کروڑ کر دی گئی بڑے شعبوں میں پیٹرولیم گیس عدویات سازی ٹیکسٹائل فرٹیلائزر لوہا اسٹیل آٹو موبیل سمت کیمیکل سگرٹ اور تنباکو سیکٹر بھی شامل وزیر خارجہ بلاول بھٹو جاپان کی چار روزہ دورے پر ٹوکیو میں موجود بلاول بھٹو کی جاپان قیادت سے ملاقات ہوگی پاک جاپان تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے تیاریاں تیز کر دی انتخاب نشان کے حصول کے لیے امیدواروں اور سیاسی جماعتوں سے انیس جلائی تک درخواستیں طلب پنجاب اور کیپی الیکشن کے لیے دوبارہ درخواست جمع کرانے کی ہدایت کراچی کا میر قبضہ میر آیا ہے مرد زواحاب تصویر کھچوانا چھوڑ کر کام کریں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم کی تنقید کہا پیپلز پارٹی ووٹ حاصل کر لیتی ہے لیکن لوگوں کو سہولت نہیں دیتی سٹریٹ ٹرائم انتہائی درجے پر چلے گئے ہیں عیدو لزا کی چھٹیوں کا آخرے دن کراچی میں شہریوں نے ناشتہ کرنے کے لیے ہوتیلز کا روح کر لیا کوئی حلوہ پوری تو کوئی نانچنے سے خوب سیر ہوا گرمی کا توڑ لسی پی کر کیا ٹویٹر سارفین کے لیے بری خبر اب محدود پوسٹے ہی پر سکیں گے ٹویٹر کے مالک ایلان مسک نے نئی پولیسی کا اعلان کر دیا ٹویٹر میں لکھا اب غیر تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ ایک دن میں چار سو سے آٹھ سو پوسٹ پڑھ سکیں گے تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک دن میں آٹھ ہزار پوسٹ پڑھیں جا سکے گی مول کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرتوب رہے گا بالائی خیبر پختونخواہ پنجاب میں چند مقامات پر بارش کا امکان میک میں موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سوبے بھر میں گرمی کی لہر آئندہ چند روز تک برقرار رہے گی